اللہ کا بہت شکر اور مجھے کوئی ڈر نہیں اگلے مقدمے کا بھی میرے روز میں ساتھ کھڑیں ابھی بر جگہ آئے ہیں جو مرضی کیس ہوتا رہا ہمیں ساتھ رہا ہنگل کر لیں گی عمران ہاں سنب کیا کہیں گی جو دیکھنے والے انہوں کے پگام دیتے ہیں آپ دیکھیں آپ اسنا زور دوستی ظلم سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم وہیں کھڑے تھے سنب چودہ مینہ بعد بھی کھڑے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنم جبیت کو آج کے اس میں ڈسچارج کر دیا گیا ہے سنم جبیت کو آج کے اس میں ڈسچارج کر دیا گیا ہے بڑا فیضی بڑا ہے سنم جبیت کو آج کے اس میں ڈسچارج کر دیا گیا ہے جس ٹی پوٹ کے میں آدھر ہیں ہمیں راستہ دے لو راستہ دے لو راستہ دے راستہ راستہ دے راستہ جی سنم دیویت کو آج کے کیس میں دیچارٹ سے دیا گیا ہے چلے چلے میں کرتا ہوں بات باہر جاگے کرتے ہیں باہر جاگے کرتے ہیں باہر جاگے کرتے ہیں جویت کو آج کے کیس میں دیچارٹ کر دیا گیا ہے ابھی دیسٹی کوٹ سے سنم جویت نکل رہی ہے یہ بناظر ہے ہمیشہ سنم جویت کی دوسرے کیس میں گرفتانی ہوتا ہے اب سنم جویت یہاں جسری کوشے باہر جا رہی ہے یہ بناظر ہے سنم جویت کو دیسٹی کوٹ کر دیا گیا ہے کافی عصے کے بعد سنم جویت کو دیکھ سکتے ہیں سنم جویت کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور ایک کافی عصے کے بعد نکل رہی ہے سنم کی رہائی ہو چکی ہے یہ عدالت کے مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سنم جویت کی رہائی ہو چکی ہے ایک لمبے عصے کے بعد سنم جویت کی رہائی ہو گئی ہے اور ایک سکنڈ ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں بات کرتے ہیں سنم جوید کو ریچارٹ کی کر دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ سنم جوید کو آج تیرہ مقدمے میں ایف آئی اسلامباد میں گرفتار کیا تھا رکھیں ایف آئی اسلامباد میں گرفتار کیا تھا جہاں پہ سنم کے خلاف عوام کو ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت پہ اکسانے کا الزام تھا آج ہم صبح نو بجے عدالت میں آئے سنم جعوید کو دوپہر ایک بجے پروڈیوس کیا گیا ایک بجے سے لے کر ساڑھے تین بجے تک عدالت میں مفصل دلائل ہوئے ساڑھے تین سے لے کر سوا پانچ بجے تک تقریبا دو گھنٹے جج صاحب نے اپنا آرڈر ڈکٹیٹ کیا تفصیلی دلائل سننے کے بعد عدالت اس ستیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ بھی مقدمہ تیر ماہ سنم جعوید کے خلاف جیلی مقدمہ تھا رکھ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں کسی نے یہ سنو سنیں رکھ جائے دیکھیں اور سارے کا چارہ سب کرتے ہیں اور اب سنم جعوید بازابتہ طور پر آپ سمجھتے ہیں رہا ہو گئی ہیں جب سنم جیل سے نکلی جس جس مقدمے میں اس کو جیل کے اندر سے گرفتار کیا گیا یا جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا اب بھی اسلامباد پولیس نے کل جا کے گجرہ والے سے عرش کیا ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم سنم جعوید کو ابھی لے کے باہر نکل رہے ہیں اور کوئی سنم جعوید کو پرانے پیٹرن کے مطابق عرش نہیں کرنے آیا یہی ہماری امید ہے نہ ہی ہم یہاں سے سنم جیل سے نکلی جس جس مقدمے میں اس کو جیل کے اندر سے گرفتار کیا گیا یا جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا اب بھی اسلامباد پولیس نے کل جا کے گجرہ والے سے عرش کیا ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم سنم جعوید کو ابھی لے کے باہر نکل رہے ہیں اور کوئی سنم جعوید کو پرانے پیٹرن کے مطابق عرش نہیں کرنے آیا یہی ہماری امید ہے نہ ہی ہم یہاں سے جلدبازی میں بھاگ رہے ہیں نہ ہی ہم کہیں جا رہے ہیں سنم جعوید نے پندرہ سولہ مہینے جس طرح کا اپنا ریزیسٹنس یا دلیری سے بہادری سے سمائل دے کے موہ پہ جس مقدمے کو سامنا کیا ہے جس طرح ان مقدمات کا سامنا کیا ہے کتئی طور پر بھی اس کا کریکٹر آپ کے سامنے ڈیفائن ہو گیا کہ یہ ایک بسکل خاتون نہیں ہے اور بڑی ہی جوان مردی سے بڑی ہی عزت سے اور بڑی بہادری سے اور پاکستان کی لٹیکیشن کی تاریخ میں یہ واحد خاتون ہے جو اس عمر میں جس کو سب سے زیادہ وکٹمائز کیا گیا اور یہ پاکستان کی تاریخ کی واحد خاتون ہے جس سے اس عمر میں جس طریقے سے انتہائی موجسس طریقے سے انتہائی دلیری سے مقدمات کا سامنا کیا یہ اپنی مثال آپ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح سنم جعوید خان ہے اسی طرح جو باقی خواتین ہیں نئے بار بار کہہ رہا ہوں خواتین ہیں یہ ہماری سب کی سانجی مائیں بینیں بیٹیاں و بیوی ہیں برائے مربانی آلیا حمزہ یاسمی راشد اور باقی جتنی خواتین ہیں باقی جو خواتین ہیں جتنی خواتین ہیں ان کو اسی طرح سنم جعوید کی طرح فل فور جو ہے وہ رہا کیا جائے آپ سے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ آج بہت زیادہ تفصیلن سنم جعوید سے سوال جواب مت کیجئے چند ایک سوال کر لیں اس کے بعد سنیں اللہ کا بہت شکر اور مجھے کوئی در نہیں اگلے مقدمے کبھی میرے روی پر ساتھ کھڑے ہمیں بڑھ جگہ آئے ہیں جو مرضی دیکھیں جی سنم جعوید ایک لمبے عرصے کے بعد سنم جعوید کو رہا کر دیا گیا ہے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں سنم جعوید کو ایک لمبے عرصے کے بعد رہا کر دیا گیا ہے اور اب سنم یہاں سے جا رہی ہے سنم جعوید کی رہائی ہوگی ہے ایک لمبے عرصے کے بعد سنم جعوید کی رہائی ہوگی ہے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ سنم اب جا رہی ہے سنم جویت کی رہائی ہو گئی ہے ایک لمبے عرصے کے بعد سنم جویت کی رہائی ہوئی ہے اور اب سنم جویت گاری میں بیٹھ گئی ہیں سنم جویت کی رہائی ہو چکی ہے اس گاری میں سنم جویت بیٹھ گئی ہیں سنم جویت کی رہائی ہو گئی ہے ایک لمبے عرصے کے بعد سنم جوید کی رہائی ہوئی ہے یہ مناظر ہے اس ٹائم یہاں ڈسٹری کورٹ کے باہر کے تیسرا دن ہے برا تیسرا برا فیصلہ ہے کل اس ڈسٹری کورٹ سے عدد کیس کے والے سے فیصلہ آیا تھا اور آج یہ فیصلہ آیا ہے سنم کچھ کہیں گی آپ عمران ہاں سنم کیا کہیں گی جو دیکھنے والے انہوں کے پیغام دیتے ہیں آپ بہت شکریہ جی سنم جوید اب رہا ہو کر یہاں سے نکل چکی ہیں یہ مناظر ہیں سنم جوید اب یہاں سے چلی گئی ہیں یہ مناظر ہیں سنم جوید ایک لمبے عرصے کے بعد رہا ہو چکی ہیں